سلی علی نبینا سلی علی محمد میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں آپ میں سے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی جانب مو کر کے نماز پڑھا کرتی تھی اور خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا معجز ناظرین آپ جس مسجد کی زیارت کر رہے ہیں اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے اور یہ مسجد مدینہ شریف میں موجود ہے اور اسی مسجد میں قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی تو اس کی پیچھے کیا ریزن سے کیا واقعہ ہے چلیے اس ویڈیو میں یہ تمام ہسٹری جانتے ہیں اور مکمل ہسٹری جاننے کے لئے اور اس مسجد کی مکمل زیارت کرنے کے لئے اس ویڈیو میں ان تک بنے رہیے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ویلاو اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بھی نیو اپ ڈیٹس جاننے کے لئے آپ ہمیں فیس بک اور انسٹرگرام اور ٹویٹر میں بھی ضرور فالو کریں ان تمام کے لنکس جو ہیں ڈسکرائبشن میں دیئے ہوئے ہیں اور اسکرین پر بھی آپ کو تمام کے آئی ڈیس نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر بھی ہمیں ضرور فالو کر دیں معزن ناظرین جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہیں خانہ کعبہ کی طرف موہ کر کے نماز پڑھتے رہیں مگر ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو خداوند تعالی کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی جانی برخ کر کے نماز پڑھتے رہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ بنا دیا جائیں چنانچہ آپ اکثر آسمان کے طرف چہرہ اٹھا اٹھا کر اس کے لئے وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی آرزو پوری فرما دی اور خنان پاک کی یہ آیت نازل فرما دی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرات قلب وجہك فی السماء فلنولینک قبلتا ترباہا قبلتا ترباہا فولی وجہك شطر المسجد الحرام ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف موہ کرنا تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز زہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی معزز ناظرین یہی وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر یہ عظیم واقعہ پیش آیا لوگ یہاں پر دور دور سے حاضری دینے کے لئے آتے ہیں جو بھی لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لئے حاضر ہوتے ہیں اس مسجد میں بھی ضرور حاضری دیتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس مسجد کی شان یہ ہے کہ اس مسجد میں خود امام الانبیاء نے امامت فرمائی ہے اور ان کی اقتدام صحابہ اکرام نے نمازیں ادا کی ہیں تو اسی بات سے آپ اس مسجد کی شان اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے نمازیں پڑی ہیں تو اس جگہ کی برکت ایسی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی حاضری کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے تو جب بھی آپ مدینہ شریف میں آئے تو اس مسجد میں حاضر ہو کر کے نمازیں ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھ غلام پنجدن آمیر قادری کو بھی ضرور یاد رکھیں معزز ناظرین یہ جو دیوار پر آپ مسلح کا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہی پر بیت المقدس کا رخ موجود ہے اسی جانب بیت المقدس ہے اور اسی جانب رخ کر کے میرے آقا نماز پڑھا رہے تھی پھر جیسے حکم نازل ہوا تو بلکل اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں ابھی نماز پڑھائی جاتی ہے کیونکہ بلکل اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں خانہ کعبہ موجود ہیں اور اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھائی جاتی ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا میں آپ کا مذبان محمد عامل قادری نیکچ ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ